اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جماعت آٹھوی کے اردو کا سبق پولیتھن جن کا کھلاسہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے پیارے بچوں یہ سبق ہمارے جو نساب میں شامل ہے یہ سبق پولیتھن کے خلاف ایک آواز ہے یہ پولیتھن نہ صرف انسانی زندگی بلکہ ہر ایک جاندار اشیاء اور ہماری زمین کی ذرخی سطح کے لیے بھی کافی مزر ہے بینہ سوچے سمجھے جب ہم پولیتھن کو کھیتوں میں ڈالتے ہیں تو یہ خطرناک شئے زمین کے اندر رہ کر آس پاس کی مٹی کو بھی زہریلا بنا دیتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ پولیتھن لفافے تین سو سال تک بھی گل یا سڑ نہیں سکتا ہے اور اسی پولیتھن کو جب جلایا جائے تو اس سے جو دعا کھارج ہوتا ہے اس سے انسانوں میں کینسر جیسی محلق بیماری لاحق ہو سکتی ہے پیارے بچوں پولیتھن انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آبی جانوروں کے لیے بھی جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے استعمال شدہ پولیتھن لفافے ہم گلی کوچوں، نالی ندیوں اور گھروں کے آس پاس پھینکتے ہیں مویشی انہیں نگل لیتے ہیں مگر حضم نہ ہونے کی صورت میں آہستہ آہستہ وہ مویشی مر جاتے ہیں آبی جانور بھی دھوکے سے یہ پولیتھن نگل لیتے ہیں اور ان کی موت کا باعث یہی بنتا ہے ہم جو کھانے پینے کی اشیاء یا فل خرید کر لاتے ہیں سبزیاں خرید کر لاتے ہیں تو ہم جن دیدہ زیب اور خوش رنگ لفافوں میں یہ چیزیں لاتے ہیں تو ان میں برا کھانا بھی ہمارے لیے مزر سہت بن جاتا ہے پولیتھین ہر ملک میں اس وقت کافی مقدار میں فروخت کیے جاتے ہیں امریکہ کی ایک ماہولیاتی اجنسی کے مطابق دنیا بر میں ہر سال تقریباً دس خرب پولیتھین لفافے فروخت کیے جاتے ہیں جن کا صرف ایک فیصد حصہ سال بر میں ضائع کیا جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ پولیتھین کی سب سے خطرنا قسم کالے رنگ کا پولیتھین ہے بہت سارے ممالک نے تو پولیتھین کی خرید و فروخت پر پابندی آئید کی ہے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بھی پولیتھین کی خرید و فروخت پر پابندی لگ چکی ہے پیارے بچوں اب ہم سب کو متحد ہو کر پولیتھین کے خلاف آواز اٹھانی چاہے سرکار کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ اس زہریلی شائع پر آئید بابندی کو سختی سے عمل آیا جائے تب ہی اس پولیتھین جیسے زہر سے ہمیں نجات مل سکتی ہے تو پیارے بچوں یہ آج کے سبق پولیتھین جن آٹھوی جمعہ کے نساب میں جو ہے اس کا کھلاسہ ہم نے پڑھا اور سمجھا آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے سوالات اور جوابات پڑھیں گے شکریہ